سینئر شہستدان اور پی ٹی آئی کے رہنماں سابق رہنماں یہاں گیر خان ترین نے سیلاب زدگان کی بھالی کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت کو ایک کروڑ دینے کا اعلان کی ہے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے عجیب بات ہے یہ دونوں بندے کے خاص طور پر عبدالعیم خان کوئی کم لوگوں کو اندازہ ہے کیونکہ وہ بندہ اس پہ بات ہی نہیں کرتا اس سے کوئی انٹریبو کرنا چاہے بات کرنا چاہے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا کوئی جائے جا کے صرف دیکھ لے کوٹ لکپت ہاسپٹلی میں کیا کتنا پیسہ خرچ کر کے بلکل گمنام بے نام ہوں قیدیوں کے لیے کیسا ہاسپٹل ہوں کوٹ لکپت چیل کے اندر کی بات کرنا ہوں علیم خان اسی طرح جب یہ شاکر شدابادی ہمارے شاکر انتہائی قسم پرسی کہا لیں گے تو جاں گی پرنگ گیا ادھر اس کے بھی سر کے ہاتھ پکا تو یہ بھلے لوگ تھے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ مقصان کچھ چیزیں انہوں نے ری وزٹ نہیں ہیں کیسے بونس یا اس فیملی کے اس حصے کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے لیکن بھار جن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جانے ہیں ان کا کام پہنے سید سپیان رزوی ہیں جی آہ کراچی سے وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہر سال سہراب اور زلزرے جیسی آفتیں ناظر ہو جاتی ہیں آپ ہماری معیشت آگے جانے کی بجائے زوال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے کہا اس مسئلے کا کوئی صدباب نہیں ہے اور کہ ہم غیر ملکی امداد اور بھی اور خیرات کے عدید چکے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت آگے جانے کی بجائے زوال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے اس کی وجوہات بلکل مختلف ہیں جیپنیز کے سیاہ کیا ہوا کیا بگاڑ گیا اس کی معیشت آگے لیڈنگ گیا دیتی ہے اتنا سمول کا ہے اس کے فیکٹرز بھائی میرے اور ہیں باقی آپ جو آپ کے یہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال سہلاب اور زد رہی ہے ہر سال نہیں یہ صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے یہ مخصوص ایک روی ہے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اکیسویں صدی میں بھی جب بڑے بڑے موج سے ہو چکے ہیں جہاں اگر مریخ تک پہ لوگ آ چکے ہیں طوفانوں کا رخ موڑ دیا ہے لوگوں نے سورج سے انرجی نچوڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ میں تو کبھی سائنس سورج نہیں رہا تو اس میں بھی لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یہ کہ محکمہ موسمیات کے جو سربراہ ان کا بیان ایک دن پہلے میں نے دیکھا اخباری اخباری خبر کی بات کہ حکام بالا بغیرہ بغیرہ یہ دیوں ان لوگوں کو تین مہینے پہلے ان فارم کر دیا گیا تھا کہ اس مارس سیلاب کیسے ہوں گے ان کی نویت کیسی ہوگی ان کی شدت کیسی ہوگی اب آپ دیکھیں اس محکمہ نے جن کو ان فارم کیا ممکن ہے ان بغیرتوں نے اپنے سے اگلوں کو نہ ان فارم کیا یا انہوں نے کر دیا ہو ان بغیرتوں نے آگے نہ بات چلائی اور یہ بات کہاں تک کیا کہ ختم ہوتی ہے میں نہیں جانتا لیکن آپ نے دیکھا کوئی پتہ ہلتا ہوا کہ اس ہم یہ میز لے رہے ہیں پری ایمٹیو میز نو یہ جو سیلاب اور زلزلے جو آپ بات کر رہے ہیں اور جیسی آپ نے نادل ہوتی ہیں اس ملک کی یہ شرافیہ اس ملک کی سب سے بڑی عافت ہے اگر براہ راست یہ لوگ بھی اس کے زلزلے اور سیلابوں کی زد میں آئیں تو آپ دیکھیں بتا کے اگر یہ لازمی قرار دے دیا جائے کہ پاکستان کا ہر شہری ایکسپشنز ہیں اگر وہ بہت ہی وان این ای ملین کوئی اس طرح کا مرض ہو علاوہ ہر بندہ پاکستانی اسپتالوں سے علاج کر رہا ہے آپ دیکھیں اسپتال کہاں جاتے ہیں دوسرا ایڈوکیشن کا تیسرا پبلک ٹرانسپورٹ آپ دیکھیں کہاں جاتا ہے چھتر مارو جو عوام کا نمائندہ ہے اور یہ حرکت ہے لیکن یہاں تو بے شرمی بے حیائی کا یہ لیول ہے کہ ذاتی ہاسپٹلز ہیں مالکان وہاں علاج نہیں کرتے یہ بات آپ کرنا ہے یہ بڑی تیہ در تیہ بڑی پیچیدہ بات ہے موسیقی